اسلام علیکم میں تعمیر کے سفر میں میرا صدیقی آپ کے ساتھ زیادتیوں پہ زیادتیاں اس کراچی شہر میں ہر طبقات میں ہر طبقہ متاثر ہے ویسا ہی کراچی کے زیر تعلیم طلبہ و طالبات جہاں پر تعلیم سے محروم ہیں ان کے ماباب بیجہ فیسز جمع کروا کروا کر ٹھک چکے ہیں جیسے منت آف ٹوئنٹی سیون فیب میں ادارے لوگڈان ہوئے اس کے بعد میٹرک بورڈ آف کراچی کو اگزیم کنڈیک کرنا تھا منت آف مارچ اپریل میں جس کے انہوں نے تین لاکھ چوراسی ہزار طلبہ و طالبات جو پرائیوٹ سیکٹرس میں پڑھتے ہیں ایکسپرٹمنٹلی تقریباً ان کی انرولمنٹ کی انرولمنٹ کے چارجز ایٹھ ہنڈڈ روپیز لی ہے یعنی سات سو روپے انرولمنٹ چارجز اور ہنڈڈ روپیز فارم کے چارجز علاوہ جو بینک چارجز دینے پڑے ہوں گے ان طلبہ و طالبات کو وہ الگ ہے اسی طرح انہوں نے ایکزیمنیشن فیز جو دی وہ سولہ سو روپے دی اس کے ساتھ بھی وہی فارم اور بینک کے چارجز تھے یہ تقریباً ایمون جو بنتا ہے وہ نائنٹی ٹو پروڑ سولہ لاکھ روپے کا بنتا ہے اس اس ٹائٹسٹیکل ڈیٹا میں کم و بیشی پوسیبلٹی ہے تو تقریباً یہ ایک ارب روپے کی جو کلیکشن میٹرک بورڈ آف کراچی نے کی منت آف مارچ میں نہ ہی آپ نے نائنٹ کا پیپر لیا نہ ہی آپ نے میٹرک کا پیپر لیا لیکن آپ نے انرولمنٹ بھی لی اور ایکزیمنیشن بھی لیے اسی طریقے سے ابھی آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ایکزیمز ہونے ہیں انرولمنٹ آپ نے پھر لے لی ایکزیمنیشن فیس کے لیے تقاضہ پھر کر دیا بلکہ لیٹ فیس کے ایک ڈیٹ دے دی کہ جو نہیں جمع کروائے گا اس کو لیٹ فیس ادا کرنا پڑے گا پوچھنا یہ تھا کہ آپ نے کوئی کم و بیش ایک ارب روپے جمع کیے نہ ہی نائنٹ کلاس کے طلبہ و طالبات کا ایکزیم ہوا نہ آپ کے سینٹرز بنے نہ آپ کی کوئی بلنگ ہوئی نہ آپ نے وہاں پر کوئی انسر شیٹ دیا نہ آپ نے کوشن شیٹ کی پرنٹنگ کی کچھ بھی نہیں کیا ایون جو نائن کے بچوں کو آپ نے میٹرک کے بچوں کو پرموٹ کیا ہے نائن کے بچوں کو ایک سلپ تک نہیں دیا آپ نے پرنٹنگ کہ آپ پرموٹڈ ہو بس آٹومیٹلی آپ پرموٹڈ ہو آپ میٹرک کے ان را ایکزیمنیشن جمع کروا دیں اور تو لہٰذا یہ پیسوں کی ایکاونٹیبیلیٹی کیسے ہوگی اور جب جس مد میں طلبہ و طالبات کراچی کے جو پیمنٹ کرتی ہے میٹرک بورڈ کو جب اس مقصد کو آپ نے پورا نہیں کیا جب آپ نے ان کی معاشیتیں نہیں بنائی جب ان کا ریزلٹ ایناؤنس نہیں کیا جب آپ نے ان کا ایکزیم کنڈیکٹ نہیں کیا تو خدارہ آپ نے پرائیوٹ سیکٹر کے لیے کوٹ نے ڈیسیجن دیا والنٹری پرائیوٹ اداروں نے ٹویلٹی پرسند ڈسکاؤنٹ کیا بلکہ بے شمار ایسے پرائیوٹ سیکٹرز تھے سکولز تھے جنہوں نے حالات کو دیکھتے ہوئے پیرنٹس کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے پوری پوری فیسز میں آپ کی ہے لیکن جو گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ جو میٹرک بورڈ آف کراچی ہے انٹر بورڈ ہے کراچی یونیورسٹی ہے میں پوچھنا ہی چاہتا ہوں میں ایک بینچ مارک بڑھاتا ہوں کہ میٹرک بورڈ نے اتنی کلیکشن کی ہے تو اس کے علاوہ اداروں کی جو کلیکشن ہے یہ نائنٹی ٹو کروڑ یعنی ایک عرب روپے سے زیادہ کلیکشن آپ نے کی ادارے کی جو کلیکشن ہیں یعنی کہ آپ ہر سال ایک ریکنائزیشن کے جو ایماؤنڈ لیتے ہیں جو ہم جمع کرواتے ہیں تقریباً ایٹ تھاؤزن روپیس پڑتا ہے ادارے بن تھے پورا چھ مہینہ وہ دو دوسرا مہینہ یہ آٹھ دس مہینے سے ادارے بن ہیں لیکن میٹرک بورڈ انٹر بورڈ نے کوئی ریکنائزیشن میں کمی بیشی نہیں کی اداروں کو بھی ویسے ہی جمع کروانا پڑھ رہا ہے پیمنٹ ویسے ہی طلبہ و طالبات بھی متاثر ہیں ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر طلبہ و طالبات کے آپ نے ایکزیم بھی نہیں لیے آپ نے کوئی نائنٹ کی مارشید ہی نہیں دی آپ نے کوئی ایکزیم کنڈیکٹ ہی نہیں کیا آپ کے پاس ان ویجلیٹر ہی نہیں ہوئے آپ نے انسر شیٹ ہی نہیں دی آپ کی پرنڈنگ ہی نہیں ہوئی تو اس مد میں جو پیسے ہیں اسے آپ آنے والے اس سال کے ایگزیم نیشن میں ایڈجسٹ کیوں نہیں کرتے آپ ان بچوں کو سہولت کیوں نہیں دیتے اس کی کیا وجہ ہے جبکہ اس پینڈیمک میں ہر شخصہ کام تھا کہ ریلیس کرنا اور سب سے ایک متاثر جو طلبہ و طالبات ہیں جو تعلیم ان کے لیے مشکل ہو گئی ہے اس ٹائم پہ ان کے ماباب کے لیے یہ بیجا فیز بھرنا مشکل ہے تو خدارہ مطلب اس پہ کوئی نظر سانی کی جائے کیا کوئی بولنے والا نہیں ہے کیا طلبہ و طالبات کی وہ بات نہیں ہے کیا کوئی یہ لاوارس ہیں طلبہ و طالبات جو بیگر ایگزیم کے انرولمنٹ فیز بھی دیں بیگر ایگزیم کے ایگزیم نیشن فیز بھی دیں جبکہ پرائیوٹ اداروں کے تو فیسٹس ہی کم آ رہی ہے اس کے باوجود وہ آن لائن کلاس ورشیٹ کلاسز مختلف کلاسز اس کے در یہ بچوں کو متحر کر رکھ رہے ہیں میٹرک بورڈ آف کراچی آہ جو آہ یہ پیسے سیون ہنڈرڈ روپیز اور ایٹھ ہنڈرڈ روپیز انرولمنٹ کے اور سکسٹین ہنڈرڈ روپیز ایگزیم نیشن کے یہ چوبیس سو روپے کو آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں آہ تین لاکھ چوراسی ہزار طلبہ و طالبات سے یہ ایک نائنٹی ٹو کروڑ سولہ لاکھ کا ایماؤند ہے اسی طریقے سے آپ میٹرک کی ایگزیم نیشن فیز جو لے رہے ہیں اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ جو آہ اداروں کو رکنائز کرنے کے لیے فیز لے رہے ہیں تو یہ اربو روپے کی کلیکشن اور اس پہ کوئی کام نہ ہوا ہو تو گزارش ہے کہ کیا اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے کیا اس کے لیے کوئی اوبجیکشن نہیں ہے کیا اس کے لیے کوئی آواز اٹھانے کی جررت نہیں کر سکتا یا یہ جرم جررت کرنا جو بھی آواز اٹھاتا ہے گورمنٹ کے لیے گورمنٹ اس کو دوانے کے لیے ان کے اداروں پہ پہنچ جاتی ہے ان کے ان کے ساتھ زیادتیاں کرنے لگتی ہے یعنی کہ ان طلبہ ہوا طالبات کراچی کے لاوارس ہیں جو ان سے فیس لے لیں آپ ایجزم بھی نہ کریں ان کی فیسز کم از کم آپ ایجزم کریں کمی ایر میں جن بچوں نے نائن کی انرولمنٹ اور ایجزم نیشن دی تھی ان کا ایجزم نہیں ہوا تو ان کی فیسز میٹرک میں ایجزم کرنی چاہیے خدا رہا اس پہ نظر سانی کی جائے اور جو کراچی کے والی وارث ہیں جو گورمنٹ چلاتے ہیں یہ اترازات نہیں ہیں یہ درد ہے آپ اپنے بچوں کی فیسز آسانی سے بھر سکتے ہیں لیکن اس کراچی شہر میں ایسے لوگ ہیں ان کی سیلرییں ہی پندرہ ہزار بارہ ہزار رکھے ہیں اس میں انہوں نے اپنے تین بچے پڑھانے ہوتے ہیں اللہ جزائے خیر دے ان اداروں کا جو پان سو چھ سو ہزار دو ہزار اور تین ہزار تک کے فیسز میں ان بچوں کو کسلیٹڈ کرتے ہیں تو وہ ان کا گزر بسر ہوتا ہے آپ جو لوگ بیٹھے میں ایک تدار میں جو لوگ بیٹھے میں سیٹو پر جو لوگ یہ اداروں کو چیئر کر رہے ہیں انہیں تو نہیں پتا ان کے بچے تو او لیول میں پڑھتے ہوں گے وہ تو لاکھوں میں جمع کرواتے ہیں آپ کو کیا پتا کہ یہ سات سو اور سولہ سو روپے دینے میں چوبیس سو روپے کتنا درد ہوتا ہے کتنی مشکل ہوتی ہے ان والدین پہ رحم کریں ان طلبہ و طالبات جو لاوارس رہیں ہیں ان پہ رحم کیا جائے اور اس پہ آواز اٹھائی جائے تاکہ ان بچوں کی وہ فیس جو نائنٹ ملی گئی تھی اسے میٹرک میں ایڈجسٹ کیا جائے بہت شکریہ کسی طرح کے ایشو کے ساتھ اس میں تعمیری کام ہو سکتا ہو میں آپ کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا اسلام علیکم موسیقی